سڑکوں پر کتوں کا ننگا ناچ ہسپیٹلز میں چوہوں کا راچ حکومت کی غفلت اور لاپروائی کی وجہ سے سڑکوں پر کم ست بچے کتوں کا اور سرکاری ہسپیٹلز میں مریض چوہوں کا شکار ہو رہے ہیں ایسے واقعات میں بچے بڑے سبیز زخمی ہوئے ہیں وہی امباد بھی واقع ہوئی ہیں انسان حقوق کمیشن اور عدلیہ نے ایسے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے جس کے بعد حکومت ان واقعات کی روکتہم کے لئے ضرور اقتعامات کیے ہیں مگر یہ تمام کارمائیاں آرزی ثابت ہوئی ہیں اس کا مستقل حل برامت کرنے کے لئے ضروری اقتعامات کرنا وقت کا تخاظہ ہے حالی امبر پیٹ میں ایک چار سالہ کم سن بچے پر آبارکتوں کے حملے سے کم سن بچے کی موت واقع ہو گئی اس واقع نے ساری ریاست کو ہلا کر رکھ دیا تلنگانہ ہائی کورٹ نے اس کا از خود نوٹ لیتے ہوئے واقع کی سبات کی ہے کانگریس خائدین اس واقع کو انسان حقوق کمیشن سے روجو کر چکے ہیں محق میں بلدی نصب نصب اور جی چمسی نے علاہدہ علاہدہ اجلاس طلب کرتے ہوئے ایسے واقعات دوبارہ رونما نہ ہونے کے اقدامات کا آغاز کر دیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلدیہ میں موجود علاہدہ شبہ اس معاملے میں کیا کر رہا ہے دونوں شہروں ہیدرباد اور سکندرباد کے علاوہ گردر حدرباد کے کئی علاوہ میں آوارک کتوں سے عوام پریشان ہیں کتوں کے کاٹے کے کئی واقعات منظر عام پر آتے ہیں حالیہ دو دن کے دوران آوارک کتوں کے خلاف جی چمسی کو دو ہزار سے زیادہ درخواستے وصل ہوئی ہیں اس پر سنجیدگی سے غور کرنا حکومت اور جی چمسی کی ذمہ داری ہے جس بچے کی موت واقع ہوئی ہے اس کے ارکان خاندان کو حکومت یا جی چمسی کی جانب سے کوئی محافظہ ادا نہیں کیا گیا ہے دوسری جانب سرکاری ہسپیٹلز میں چوہیں مریضوں کو کترتے ہوئے لہو لہان کر رہے ہیں اس کا بھی سخت نوٹ لینے کی ضرورت ہے ورنگل کے ایم جی ایم ہسپیٹل میں آئی سی یو میں زیر علاج ایک مریض کو چوہنے کاٹ لیا جس سے اس مریض کے جسم سے کافی خون بہ گیا ڈاکٹرز اور طبی عملے نے اس کی مرم پٹے کی یہ واقعہ بھی ساری ریاست میں گونج اٹھا چند دن بعد اس مریض کی موت واقع ہو گئی ریاست کے دوسرے سرکاری ہسپیٹلز اسپانیا اور گاندھی میں بھی چوہوں کے بہتات ہونے کی کئی شکایتیں منظرام پر آئے ہیں اس پر بھی سجدگی سے غور کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے